اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا ہم اکبار بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَةَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا محترم خواتین و حضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آج ہم انشاءاللہ تیسرا پروگرام طلاق کے موضوع پر پیش کریں گے ساتھ ہمارے ہیں جید علماء ہمارے اہد کے خواتین و حضرات محرک کیا ہے اس پروگرام کا آپ لوگوں کے ٹیلی فونز آپ کی ای میلز آپ کے ایس ایم ایس کہ طلاق کے حوالے سے ایک بہت ہی ایک آلیمانہ پروگرام پیش کیا جائے بہت سارے ابحام بہت سارے کنفیوجنز معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ہمارے جید علماء تشریف لاتے ہیں اور وہ ان ابحاموں کو دور کرتے ہیں ہمارے ذہنوں سے خواتین و حضرات پہلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ طلاق کا کیوں یہ ریشو بڑھتا جا رہا ہے مسلمان معاشرہ ہے مسلمان معاشروں میں تو طلاق کا لفظ آنا ہی نہیں چاہیے کیونکہ جائز اور حلال کاموں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام اللہ کے نزدیک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک طلاق طلاق کی یہ شرع کیوں بڑھ رہی ہے خواتین و حضرات مولانا شجعہ الدین شیخ صاحب اور مفتی فضل سبحان صاحب نے پہلے پروگرام میں ہمارے ساتھ گفتگو کی اور بتائیں بنیادیں کہ رحمان کیا چاہتا ہے شیطان کیا چاہتا ہے رحمان گھروں کو بسانا چاہتا ہے اور شیطان توڑنا چاہتا ہے بہت ساری گفتگو اس تعلق سے ہو بھی چکی ہے ایک جو روایت بار بار آتی ہے وہ یہ کہ شیطان کا وہ چیلا جو آ کر شیطان سے یہ کہتا ہے بتاتا ہے اپنی کار گزاری کہ آج میں نے میاں بیوی کے درمیان خلیج پیدا کر دی دیوار کھڑی کر دی تو شیطان اپنے اس چیلے کو بلاتا ہے گلے سے لگاتا ہے اور دیگر اپنے چیلوں سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے تو کچھ بھی نہیں کیا صحیح کام اس نے کیا یہ شیطانی کام ہے جسے ہم طلاق کہتے ہیں خواتین حضرات کل بھی بہت ساری باتیں ہوئیں جہاں بات رکی تھی وہیں سے ہم آگے بات لے کے چلیں گے کل ہم نے بات کی کیا غصے میں طلاق ہو جاتی ہے بتایا ہمارے علماء حضرات نے کہ ہاں ہو جاتی ہے خواتین حضرات کل یہ بات بھی سامنے آئی تھی کہ طلاق کو ناپسندیدہ اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ طلاق کے تعلق سے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ حدود اللہ ہیں اور لا تتخذو آیات اللہ حضوہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بنایا جائے آج معاشرے میں کیا معاملات چل رہے ہیں لڑکا لڑکی شادی کرتے ہیں جذبات میں آتے ہیں عدم برداشت ہے اور خواتین و حضرات بہت سارے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ فوراں مرد اپنا حق استعمال کرتا ہوا جو کہ حق اسے قرآن دے رہا ہے کہ طلاق صرف مرد دے سکتا ہے عورت خلا لے گی یہ بھی بات ہو چکی ہے کل کے پروگرام میں خواتین و حضرات بات یہ رکھیں گے سامنے کہ کیوں یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اور یہ طلاق دینے کے کچھ آداب ہیں جو قرآن کریم بتاتا ہے ہمیں کیا ہم ان آداب پر عمل کر رہے ہیں کچھ پری ریکوزٹس ہیں خواتین و حضرات تفصیل سے بات کریں گے لیکن پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے باورکت نام سے چلتے ہیں لاہور جہاں ممتظر محترم قاری خالد عثبان علبی اللہ زری صاحب قاری صاحب آپ کی طرف بہت شکریہ نیک صاحب آج ہم انشاءاللہ لذیر صورت البقرہ کی آیت نمبر دو سو اکتیس دلاوت کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا طَلَّقُتُمُنْ نِسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ او سَلِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرَارًا لِتَعْتَذُوهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آیاتِ اللَّهِ هُزْوًا وَازْكُرُوا نِمَّةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكُمَةِ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكمَةِ فَتِعِرُكُمْ بِهِ وَاسْتَقُوا اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهِ بِكُمْ لِشَيْءٍ عَلِيمٍ صدق اللَّهُ الْعَظِيمِ جزاک اللہ جزاک اللہ قاری صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ خواتین و حضرات ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہمیں ایک بار پھر لاہور جا رہے ہیں جہاں ہمارے منتظر ہمارے دوست محمد اسلم راو صاحب راو صاحب آپ کی طرف آ رہے ہیں بہت شکریہ نکس صاحب جزاک اللہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے اور جب تم عورتوں کو دو دفعہ طلاق دے چکو اور ان کی عدد پوری ہو جائے تو انہیں یا تو حسن سلوک سے نکاح میں رہنے دو یا باتری کے شائستہ رخصت کر دو اور اس نیت سے ان کو نکاح میں نہ رہنے دینا چاہیے کہ انہیں تکلیف دو اور ان پر زیادتی کرو اور جو ایسا کرے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا اور خدا کے احکام کو ہسی اور کھیل نہ بناو اور خدا نے تم کو جو نعمتیں بخشی ہیں اور تم پر جو کتاب اور دانائی کی باتیں نازل کی ہیں جن سے وہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے ان کو یاد کرو اور خدا سے ڈرتے رہو اور جان رکھو خدا ہر چیز سے واقف ہے یہ حدیث مبارکہ مسلم کتاب التلاق سے بیان کی جا رہی ہے ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھے تین طلاقیں دے دی ہیں اور مجھے خوف ہے کہ لوگ میرے ساتھ سختی اور بد مزاجی کریں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ دوسری جگہ چلی جائیں راو صاحب سبحان اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ خواتین و حضرات موضوع تلاق اس سیریز کا آخری پروگرام تیسر پروگرام تشریف فرما ہے ہمارے ساتھ وہی جید علماء جو کل بھی ہمارے ساتھ تھے محترم مفتی منیبر رحمان صاحب سب آپ سے واقف ہمارے ملک کا بہت محبوب اور مقبول نام آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں فیام صبح میں ہم سب آپ سے سیکھتے ہیں محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب لا تعداد کتابوں کے مسنف صاحب نگاہ پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کے سوال کا درست جواب میں آپ کے بتاؤں گا آج کا سوال رکھوں گا اور ایک پیکج تیار کیا ہے ہماری ٹیم نے آپ اسے ملاحظہ فرمائیں گے کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے کہ قرآن کریم میں ام القرآن کس شہر کو کہا گیا ہے قرآن کریم میں ام القرآن کس شہر کو کہا گیا ہے صحیح جواب مکہ مکرمہ کو آج کا سوال نوٹ فرمائے لیجئے اللہ تعالی کی طرف سے جو بات پیغمبروں کی طرف بھیجی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تین آپشنز وہی کشف یا مبشرات خواتین و حضرات صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-28061 021-345-27009 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور خواتین و حضرات اس سے پہلے کہ میں مفتی صاحب کی خدمت میں سوال رکھوں پہلا آج کے پروگرام کا ایک پیکج جو تیار کیا ہے ہماری ٹیم نے ملاحظہ فرمائیے میاں بی بی کے درمیان روایتی جھگروں اور اختلافات کی نویت وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شدید ہوتی چلی جاری ہے اور اب نوبت طلاق یا لیٹگی تک آپ پہنچی ہے طلاق کی بردی ہوئی شرح ترقی آفتر ممالک کے مقابلے میں ہمارے جیسے ترقی پذیر معاشرے کے لیے کہیں زیادہ تباکن ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ ہمارے بچوں کی پرورش تعلیم و تربیت کے لیے والدین اور خاندان سب سے موثر اور قابل اعتبار ذرائع کی حیثیت اکتے ہیں اگر بچوں کے بچپن میں ہی باں باپ میں طلاق ہو جائے تو پھر بچوں کے نفسیات بہت زیادہ متاثر ہیں نفسیات میں بہت ساری گرہیں بڑھ جاتے ہیں طلاق کی وجہ سے لہٰذا جو وہ گرہیں ان کے تعلیم و تربیت پہ بھی اثر انداز ہوتی ہیں اور ان کے کردار میں بہت زیادہ جلگتی ہیں بڑھے ہوگی معاشی ناہمواری تعلیمی نظام کی بدحالی اور ریاستی ادھاروں کے انہتات کی موجودہ صورتحال میں خاندانوں کا بکھرنا اور زیادہ تشویشناک عمر ہے بدقسمتی سے برداشت کم ہو گئی آج کے بچوں کو یا نوجوانوں کو آپ دیکھیں ہم بہت سے چیزیں دیتے ہیں لیکن تعلیم کے ساتھ ان کو وہ تربیت نہیں دیتے کہ ان میں برداشت پیدا ہو ایک زمانہ تھا جب بری سخیر کے لگ بک تمام معاشروں میں میاں بیوی میں بدترین اختلافات کی صورت میں بھی علیتی کا تصور مشکل ہوا کرتا تھا طلاق کے امکانات بڑھنے کے ساتھ ساتھ خاندان اور مطالقہ حلقوں کے بزرگ اور باعثر افراد ان معاملات میں متاخلت کر کے خاندان کو جڑنے سے بچا لیا کرتے تھے اور زیادہ تر حالات میں معاملہ میاں بیوی کے درمیان بگھر کر تھم جایا کرتا تھا چونکہ پہلے کے زمانے میں لوگ گھر والے پسند کر کے لاتے تھے لیکن اب سب کچھ بدل چکا ہے خلافات کی نویت اگر ریوائیتی بھی ہو تو ان میں شدت اور اثرات کہیں زیادہ نقصان در ثابت ہوتے دکھائی دے رہے ہیں پسند کی شادیوں کا ریشو بڑھ گیا ہے پسند کی شادیوں کی وجہ سے ایکسپیٹیشنز لڑکی کی لڑکت بہت زیادہ ہوتی ہیں جہاں ایکسپیٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں وہاں سیکرپائزز اتنی نہیں ہوتا ہے یہ بھی ریکھا گیا ہے کہ خوشحال اور نسبتاً زیادہ پڑے لکھے تقیر سے تعلق اکنے والے خاندانوں میں طلاق کے مقابلے میں خلا کی شرعہ کہیں زیادہ ہے اس سسلے میں سو فیصد دورس آداد شمار کا حصول یقیناً ایک کٹھن مرحلہ ہے لیکن طلاق خلا اور قانونی علیقی سے متعلق مقدمات سے تعلق اکنے والے خلا قانونی ماہرین نفسیاتی ماہرین یونین کاؤنسلز اور محلہ کمیٹیو جیسے اداروں سے جوڑی لوگوں سے بات کے دوران اس صورتحال کے فاضح شفاہیت مل جاتے ہیں لیکن کچھ وجوہات بلا شبہ بہت واضح اور قدر مشترک ہیں آزادی نصوہ ان میں سے ایک ہے آزادی نصوہ قطن بھولی نہیں ہے لیکن آزادی نصوہ کو کس طرح سمجھا جا رہا ہے اور کس طرح اس کونسیپٹ کو کنسیب کیا جا رہا ہے یہ چیز طلاق تبا ہے آزادی نصوہ کی بہتر صورتحال یقیناً معاشرے پر بہتر اثر ڈال سکتی ہے گویا اس بات کی خوش ضروری ہے کہ حقوقی نصوہ کا مضبط فرصفہ شادی کو برقرار رکھنے سے کیوں قاصر ہے افسوسنا حقیقت یہ ہے کہ طلاق یا لیتگی کی شرع ترقی آفتہ ممالک میں زیادہ ہے کیا شادی کو بچانے کے لیے معاشروں کو ترقی سے روک دیا جائے یا معاشروں کی ترقی کی خاطر شادی اور خاندان کی تصورات کو قصہ پارینہ بننے دیا جائے دنیا میں اسی فیصد طلاقیں ہوتی ہیں وہ ہمیں اس وقت سے درنا چاہیے جسے امریکہ میں ستر اسی فیصد یعنی اگر سو شادییں ہوتی ہیں تو اس میں سے اسی شادیوں کا انجام جو وہ طلاق پر ہوتا ہے اگر آج بھی کوئی ترقی آفتہ معاشرہ میاں بیوی کے مقدس عشتے کی حفاظت کرنے میں طریقے طلاج کر لے تو شاید یہ جدید دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہو موظرم خواتی روزرات پیکج آپ نے ملاحظہ فرمایا دیکھئے کتنی اہم باتیں کتنے اہم نکاح سامنے آئے مہر سماجیات نے یہ ایک اہم بات بتائی ہمیں کہ ترقی آفتہ ممالک میں کیا ہو رہا ہے کیا ترقی کہتے ہیں اسے یہ معاشرہ ہے انسانی معاشرہ انسانی معاشرہ ہوتا ہے زندہ رہتا ہے انسانی جذبات پر مشینوں سے پلوں سے بیلڈنگ سے معاشرے نہیں بنتے اگر انسان کو سکون حاصل نہیں ہے تو پھر کیا اس کو مل گیا اور کیا اس نے کما لیا خواتین حضرات پروگرام کا آغاز کرتے ہیں محترم مفتی منیبر رحمان صاحب سے مفتی صاحب ایک بار پھر شکر گزار آپ دونوں حضرات کا کہ آپ تشریف لائے کل جہاں بات رکی تھی ہم وہاں سے بات آگے لے کے چلتے ہیں ایک بہت اہم سوال یہ کہ طلاق کا صحیح طریقہ کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ یہاں سے بات شروع کریں کیونکہ ہمارے معاشروں میں جیسے کہ آپ لوگ زیادہ جانتے ہیں ہم سے کیونکہ کیسے زیادہ ہیں آپ کے پاس تواتر کے ساتھ غلطی ہو گئی مجھ سے غصے میں آگیا میں اور میں نے ایک نشست کی طلاقیں دے دیئی ہیں تین چار طلاقیں غصے سے ہو گئیں طلاق کا جو احسن طریقہ ہے جو دین ہمیں تعلیم کرتا ہے وہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے تمہید میں جو آپ نے بات فرمائی کہ شیطان میاں اور بیوی کے درمیان تفریق چاہتا ہے اور قرآن مجید نے میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالی نے رشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل پر ابتلاہ کے طور پر جادو سکھانے کے لیے جو ہاروت و ماروت نازل کیے گئے تھے جہا تو وہ کیا جادو سکھاتے تھے فرمایا کہ ما یفرقون بھی بین المرء وزوجہ جس کے نتیجے میں میاں اور بیوی میں جدائی ہو جائے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آفت تو بہت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہ تمام عامل جو تفریق کے لیے عملیات کرتے ہیں تعویز دیتے ہیں وہ ہاروتی اور ماروتی ہیں وہ تو محمد ہی نہیں ہو سکتے اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے امتی اور متبع کسی طور پر بھی نہیں کہلا سکتے آپ نے جو فرمایا جو طلاق کا صحیح طریقہ جب ناگزیر ہو جائے تو وہ یہ ہمارے فقہائے کرام نے تین قسمیں بیان کی ہیں احسن حسن اور بدعی تو احسن یہ ہے کہ اس طور میں اور پاکیزگی کے ایام میں جس میں شوہر نے بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہ کیا ہو ایک طلاق دے دے فقط ایک طلاق دے دے اور پھر عدت کے دوران اگر وہ رجوع نہیں کرنا چاہتا تو رجوع نہ کرے تو تکمیل عدت پر اور عدت مختلف ہے تو تکمیل عدت پر وہ طلاق بائن ہو جائے گی اور جو کام وہ تین طلاقوں سے لنا چاہتا ہے وہ اس طلاق ایک طلاق سے بھی پورا ہو جائے گا یعنی میاں اور بیوی آزاد ہو جائیں گے اور وہ خاتون جس سے چاہے اپنی مرضی سے پھر نکاح کر سکتی ہے کوئی اس پر بندش نہیں ہے لیکن اس میں باعزت واپسی کا راستہ کھلا ہوا ہے اور عام طور پر جو ہمارے پاس طلاق دینے کے بعد آتے ہیں اور دونوں پشمان ہوتے ہیں نادم ہوتے ہیں پھر یہ کہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے اپنی مشکلات بیان کرتے ہیں لیکن واپسی کا راستہ خود بند کر کے آتے ہیں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ناگزی طور پر طلاق دینی بھی ہو تو ایک طلاق سے زیادہ نہیں دینی چاہیے اس کے بعد دوسرا طریقہ جو حسن کہا گیا کہ اس طور میں جس میں بیوی سے قربت نقی ہو ایک طلاق دے دے پھر جب ایک ایام گزر جائیں تو دوسری طور میں دوسری دے دے پھر دوسرے ایام گزر جائیں تو پھر اس کے بعد تیسری دے دے لیکن اس میں بھی عدت کے اندر واپسی کا راستہ کھلا ہے عدت کے بعد یہ تین ہو جائیں گی لیکن جب تک تیسری نہیں دیتا اس لئے قرآن مجید میں فرمایا کہ ات طلاقو مراتانے کہ وہ طلاقیں کہ جن کے بعد شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے وہ دو ہیں وہ دونوں الگ الگ دی جائیں یا وہ دونوں ایک ساتھ دی جائیں اس کے بعد بھی یہ دونوں رجعی طلاقیں ہوتی ہیں اور واپسی کا راستہ کھلا ہوتا ہے لیکن آئندہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ایک طلاق دی اور وہ بائن ہو گئی اور پھر واپس رجوع کر لیا تو آئندہ شوہر کے پاس صرف دو طلاق تحق رہے گا دو رجعی طلاقیں دیں اور وہ دونوں عدت گزرنے کے بعد بائن ہو گئی اور پھر رجوع کر لیا اور عقد ثانی کیا تو آئندہ شوہر کے پاس صرف ایک طلاق کا حق باقی رہے گا اور تیسری جسے بدئی کہا گیا اور بدت کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ تین طہر میں تین طلاقیں دے دیں کیونکہ اس تیسری طلاق دینے کے بعد پھر واپسی کا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا باوقع راستہ تو اس لیے ہم تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ فیملی کوٹس کے ججز جن کے پاس یہ کیسے جاتے ہیں بلکہ حکومت چاہے تو یک مش تین طلاقیں دینے پر کوئی تعذیر بھی مقرر کر دے اور اس کو ٹیلیوین پر پبلیسائز کیا جائے بار بار بتایا جائے تاکہ معاشرے میں تین طلاقیں دینے کا رجحان کم ہو جائے کیونکہ آدمی تین گولیاں اس وقت چلاتا ہے جب ایک گولی سے وہ کام نہ ہوتا ہو تو جب ایک سے کام ہو جاتا ہے تو آپ کو دوسری دینے کی کیا ضرورت تیسری دینے کی کیا ضرورت بس یہی تو ہے کہ آپ پلٹ کے نہیں آنا چاہتے تو یہ کام یہ مقصد ایک طلاق کے بعد بھی پورا ہو جائے گا اس لیے تمام ہونا یہ چاہیے کہ شادی سے پہلے حقوق زوجین کے بارے میں کوئی نہ کوئی شارٹ کورس ہونا چاہیے یا دونوں کوئی شرعی مسائل جاننے چاہیے کیونکہ اگر خاتون کو بھی مسئلے معلوم ہو تو ہمارے بہت سے ایک ایسے جاتے ہیں کہ خواتین نے زد کر کے طلاق لی اور پھر سب سے پہلے وہی نادم ہوتی ہیں تو اس لیے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ کس طلاق کا انجام کیا ہے کس کا خاتمہ کس پر ہوتا ہے اس لیے کہ قرآن نے فَإِن تَلَّقَ هَا بَادُ کہ دو رجعی طلاق نے دینے کے بعد اگر رجوع نہ کیا اور پھر ایک طلاق دے دی تو فَلَا تَخِلُّ لَهُ پھر وہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے برائراز حتی تن کی حضوجن غیرہ یا تک کہ کسی اور سے نکاح کرے عدد گزرنے کے بعد وہ اتفاق سے اپنی مرضی سے طلاق دے دے اور پھر عدد گزرے گی تو پھر واپس ان کا نکاح ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا ورنہ نہیں ہو سکتا دوران عدد مفتی صاحب عورت کا قیام کہاں ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلی بات تو حضرت مفتی صاحب نے جو باتیں فرمائی اس حوالے سے میں چارہوں کی تھوڑی سی بات اگر میں شامل کر وہ یہ کہ طلاق احسن میں جیسے حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ ایکی طلاق دے اور پھر اس کے بعد کوئی اور طلاق نہ دے یہ جو ایکی طلاق دے اس میں یہ بھی ہے کہ یہ ایک طلاق طور میں دے انہیں پاکی کی حالت میں دے حیس کی حالت میں نہ دے حیس کی حالت میں طلاق دینا چاہے وہ ایک ہی کیوں نہ ہو اسے گناہ قرار دیا گیا ہے سنن دار پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا اور آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حکم دو اپنے بیٹے کو حکم دو کہ وہ رجوع کرے اور جب یہ پاک ہو جائے اس کے بعد تہر آ جائے پھر حیز آ جائے پھر پاک لہٰذا تہر کے وقت کو وقت قرار دیا گیا ہے حیز کے وقت کو طلاق کا موقع قرار نہیں دیا گیا طلاق ہمارے گھروں میں نہیں آنا چاہیے دین قدم قدم پر آسانیہ فرام کرتا ہے لیکن ہم قدم قدم پر اپنے لئے مسائل کھڑے کرتے ہیں مفجیل صاحب نے فرمایا کہ ایک ایک شارٹ کورس ہونا چاہیے میاں بی بی کے ماں بین شادی سے قبل کہ معلوم ہو کہ یہ آئیلی مسائل ہوتے کیا ہیں شارٹ کورس تو ضرور ہونا چاہیے بچوں کی تربیت ایسی ہو گھر کا ماحول ایسا ہو کہ انہیں معلوم ہو کہ طلاق کا لبز ہمارے واپس آئیں گے ٹیلی فون لائن اوپن ہوں گی آپ کی سوالات علماء کی جواب ایک چھوٹا تابع ویلکم بیک خواتین وحضرات پیام صبح میں ایک بار پھر خوش عام دید تشریف فرمائے محترم مفتی منی ورحمان صاحب اور محترم مفتی نظیر احمد خان صاحب بات ہو رہی ہے طلاق کے موضوع پر ایک سیریز جس کا آج اقصتام ہوگا اور آج تیسرا پرگرام مکمل کر رہے ہیں طلاق کے تعلق سے بہت اہم نکات بہت ابحام بڑی کنفیوجنز جو ذہنوں میں ہوتی ہیں ان کو ہمارے معزز علماء دور کر رہے ہیں ہمارا دین ہمیں کیا تعلیم کرتا ہے بہت ساری باتیں ہو گئی ہیں میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کل کے سوال کا درست جواب اور اس کے بعد قرآن دازی اس خوش نصیب شخص کا نام نکلے گا ایک پرچی نکلے گی اور اعلان کریں گے مفتی منیبر رحمان صاحب جن کی خدمت میں صحیح جواب بتانے کے سلے میں ہم کتابوں کا تحفہ بھیجوار رہے ہیں دنیا ٹی وی کی جانب سے کل سوال ہم نے یہ رکھا تھا کہ قرآن کریم میں ام القرآن کس شہر کو کہا گیا ہے صحیح جواب مکہ مکرمہ کو آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے اللہ تعالی کی طرف سے جو بات پیغمبروں کی طرف بھیجی جاتی ہے اسے کیا کہتے ہیں تین آپشنز وہی کشف یا مبشرات صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 021-345-28061 021-345-2709 ہمارا ایمیل ایڈریس پی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا اس ایم ایس کا نمبر 3031 قرآن دازی کا وقت مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر آپ مفتی منیب الرحمان صاحب کو دے ریجئے اور مفتی منیب الرحمان صاحب اعلان فرمائیں گے اس خوشنصیب کا جس کی خدمت میں ہم تحفہ پیش کر رہے ہیں عبداللہ عبرو صاحب اسلام آباد عبداللہ عبرو صاحب اسلام آباد سے عبداللہ صاحب آپ کی خدمت میں تحفہ آپ کو مبارک ہو مفتی صاحب اب رہا سی بات آگے لے کے چلتے ہیں ایک بات جو کہ آپ دونوں حضرات نے فرمائی کہ عدت اور ظاہر وہ تین مہینے ہوتی یہ عدت یہ عدت بیوی شوہر کے گھر میں رہے گی یہ دین یہ کہتا ہے ہمارا معامولات کچھ اور ہوتے ہیں اس تعلق سے فرمائی یہاں شریعت کا حکم یہ ہے کہ طلاق کے بعد اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کے شوہر کی وفات ہو جائے تو بھی اس کے بعد عدت عورت شوہر کے گھر میں گزارے گی اور اسی گھر میں جس میں وہ شوہر کے ساتھ رہتی تھی اور آپ نے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تھا قرآن نے فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَا تُمْ بِهِ مِنْ هُنَّ فَلَا تَأْخُذُوْهُنَّ کہ تم نے جو سامان عورت کو دیا ہے یا مال دیا ہے وہ ان سے نہ لو تو یہ بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کہ سب کچھ روک لیا جاتا ہے بعض صورتوں میں تو جو جہیز وہ لائی ہے اپنے ماں باپ کے گھر سے وہ بھی روک لیا جاتا ہے اور بعض صورتوں میں جو شوہر نے دیا تھا وہ بھی روک لیا جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ پھر پوچھنے آتے ہیں تو جب تک حالات اچھے ہیں تو کوئی نہیں پوچھتا سب چیز کی مالے کا عورت ہے گھر اس کے نام پر بنائیں گے ہر چیز اس کے نام پر ہو جائے تو پھر ہم بالکل بدل جاتے ہیں اور پھر ہمارے دل میں نفرت انتہا کو پہنچ جاتی ہیں انسانی اقدار کو ہم چھوڑ دیتے ہیں تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ویسے تو یہ ہر برادری کی اپنی روایت پر موقوف ہے کہ وہ جب زیور دیتے ہیں تو کس نیت سے دیتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو شرفہ ہیں خاندانی لوگ ہیں وہ نہ تو آریتا دیتے ہیں نہ کرائے کے طور پر دیتے ہیں وہ اس کو دے دیتے ہیں اور جو چیز اس کو آپ نے دے دی ہے اور اس کو حبا کر دی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حبا دے کر رجوع کرنا اس کتے کی طرح ہے جو قیہ کرتا ہے اور دوبارہ اس کو وہ چاٹ لیتا ہے تو اس لیے اس معاملے میں اب اس مسئلے کے حل کے لیے میں اس پروگرام کے توسط سے یہ بھی تجویر پیش کرتا ہوں کہ نکاح نامے میں یہ درج کر دیا جائے کہ عورت کو کیا کیا دیا گیا ہے اور وہ اس کو مالکہ بنا کر دیا گیا ہے یہ نہیں دیا گیا تاکہ بعد میں جھگڑے پیدا نہ ہوں اور بعد میں اختلافات پیدا نہ ہوں اور کوئی کسی کی چیز کو غصب بھی نہ کرے اور ضبط بھی نہ کرے بلکہ ٹھیک ہے اسی طرح سے ایک سوال آپ نے کیا کہ ایک راہ یعنی گن پوائنٹ پر جو طلاق لکھوالی گئی لکھوالی گئی تو کیا وہ ہو جاتی ہے تو اس بارے میں ایک تو یہ ہے کہ ایک راہ ایک تو وہ ہے جو عام لوگ طلاق دینے کے بعد آتے ہیں کہ میں گھر آیا تھا میرے سالے صاحب تھے فلان صاحب تھے مجھ کو دھمکایا اور میں نے طلاق دے دی تو یہ وہ ایک راہ نہیں ہے جس سے چھوٹ مل سکے ہونے کا اس کو ایک راہ تام یا ایک راہ ملجی کہتے ہیں جس کو ہمارے ہیں گن پوائنٹ کہا جاتا ہے کہ اس کی جان یا عضو کے طلف ہونے کا اندیشہ ہو تو اس صورت میں جو طلاق لکھوائی جاتی ہے تو وہ لکھی ہوئی طلاق جو ہے وہ معتبر نہیں ہوئی کیونکہ تحریر قائم مقام ہوتی ہے تلفز کے جب ضرورت ہو اب اس وقت اس کی اپنی ضرورت نہیں ہے جبرن لکھوائی گیا ہے تو اس لیے وہ تحریر غیر محصر ہوگی ہاں البتہ ہمارے فقہہ نے کہا کہ اگر وہ زبان سے بول دے گا تو اس صورت میں پھر وہ محصر ہو جائے گا خواہ وہ گن پوائنٹ میں زبان سے بول رہا ہے اس لیے وہ زبان سے نہ مولے اور اگر وہ اس کی جان نہیں چھوٹتی تو وہ لکھ دے یا تحریر اور پر دستخط کر دے اگر واقعی وہ گن پوائنٹ ہے تو اس صورت میں اگر گن پوائنٹ والے کو بھی یہ بات معلوم ہے کہ اس نے بندوق رکھ دی ایڈیکن پٹی پر اور مجھ سے کہا کہ آپ بولیں تو میں کیا کروں تو اس صورت میں وہ لکھے ہوئے پر دستخط کر دے اچھا لیکن وہ محصر نہیں ہوگی اچھا اور زبان سے ادا زبان سے ادا کرے گا تو پھر وہ محصر ہو جائے گی تو محصر ہو جائے گی خواہ وہ گن پوائنٹ پر ہو جہا تو اس لیے ہمارے فقی اعتبار سے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے مشکل مسئلہ یہ لکھ کر دے رہے کیونکہ طلاق کے لیے ارادہ ضروری ہے رضا مندی ضروری نہیں ہے طلاق کے لیے ایک شخص دوسرے کو گولی مار رہا ہے ممکن ہے کہ اس کا دل اس پر راضی نہ ہو گولی چلانے پر تو طلاق کے واقعے ہونے کے لیے عاقل اور ارادہ ضروری ہے رضا مندی ضروری نہیں ہے ایک شخص جو گن پوائنٹ پر طلاق دے رہا ہے اس سے پتہ ہے کہ میں کیا بول رہا ہوں ارادے سے بول رہا ہے لیکن رضا مندی سے نہیں بول رہا طلاق کے واقعے ہونے کے لیے رضا مندی علماء نے شرط نہیں لکھی لیکن ارادہ شرط لکھا ہے اگر ارادے سے بول رہا ہے قصد سے بول رہا ہے تو پھر طلاق ہو جائے چونکہ نیند میں بے ہوشی میں نہ ارادہ ہوتا ہے نہ رضا مندی ہوتی ہے دونوں چیزیں مفقود ہوتی ہیں لہذا وہاں طلاق نہیں ہوگی یہاں چونکہ ارادہ موجود ہے رضا مندی موجود نہیں ہے اس لئے طلاق ہو جائے لیکن ایک مصدر دیکھے وہ پر دست کر دیں صحیح جو محصر صورت ہے حضرت مفتی صاحب نے جو فرمائی تو یہی محصر صورت ہے آگے میں ایک اور بات ارس کروں آپ نے عدد کے حوالے سے جو بات بتائی کچھ قوز لے لیتے ہیں اس کے بعد ہم عدد کے حوالے سے بات کریں گے اور سوالات بہت سارے آئے ہیں میں چاہتا ہوں جلدی جلدی سوالات وہ آپ کے سامنے لکھوں شاہ جہاں بیگم اسلام علیکم جی ہیں اسلام علیکم میں شاہ جہاں حنیب بات کر رہی ہوں کسیل سے بلوگ سیکھتے جی فرمائیے میرا سوال یہ ہے کہ مطلب اگر ایک طفعہ نکاح ہو گیا جیسے نا اچھا انہوں نے یہ شو کیا کہ میرا نکاح ہو گیا ہے ٹھیکے پھر اس کے بعد یہ کہ آباد میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نکاح نہیں ہوا ہے اور دوبارہ پھر نکاح ہوتا ہے تو اس کا کیا کوفار ہے مجھے آپ اس کا جواب دے دیں کہ دوبارہ نکاح یعنی ایک نکاح اب جیسے نکاح محبت کر رہے ہیں ٹھیک کہ چاہتی ہو رہی ہے محبت کی انہوں نے نکاح کر دیا ماں باپ کو پتا نہیں ہے اچھا اچھا نکاح کے اوپر ایک اور نکاح ایک اور لگا تو اس کا کیا کفار ہے اچھا ایک کال ایک اور کال لے لوں آپ کی اجازت جی محترمان سنجیدہ صاحبہ جی اسلام علیکم جی فرمائیے سوال میرا طلاق سے ہی متعلق ہے مرتب مرمبر احمان کو سلام کے بعد میں سوال پیش کرتی ہوں سوال اس طرح ہے کہ ایک صاحب ہیں جو اپنی بی بی کو طلاق دینا چاہتے ہیں ان کا ارادہ ہے یا نہیں یہ تو نہیں معلوم لیکن بہرحال انہوں نے کاغذات بنوالی ہے پورے اور گواہان کے سامنے انہوں نے کہا کہ وہ طلاق دینا چاہتے ہیں اس کے بعد دسخط بھی ہو جاتے ہیں اس کے بعد پھر وہ لڑکی والوں کے طرف سے کوئی ان کے اوپر ایسی فورس رکھی گئی ہے کیا ہوا ان کے معاملہ جو ہیں وہ ختموں کے بلکہ لڑکی کو وہ لے کر آگئے تو اب وہ بقاعدہ رہ رہے ہیں تو اس میں ہے بہت سے لوگ اس بات پر ہیں کہ نہیں یہ طلاق ہو گئی ہے جبکہ انہوں نے لڑکی کے سامنے نہیں کہا تھا کہ طلاق دی ہے یا نہیں ہے لیکن دسخط دونوں کی ہو گئے تھے دسخط ہو گئے تھے یہ بہت اہم مسئلہ موکر صاحب آپ کے سامنے پہلا سوال جو ماری بہن نے کیا ہے اصل میں یہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہی جو محبت کی شادی کا ہے وہ دونے جا کر کورٹ میں کہیں پر نکاح کر لیتے ہیں تو اگر وہ نکاح شریعت کے مطابق ہوا کہ عجاب و قبول ہوا دو گواہوں کے سامنے ہوا تو وہ نکاح منقض ہو جاتا ہے اگر کف میں ہے اب جب پہلے تو خاندان والے ریزسٹ کرتے ہیں لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ اب اس سے چھٹکارہ نہیں ہے تو اپنی فیس سیونگ کے لیے سوسائیٹی میں وقار کے لیے پھر وہ چاہتے ہیں کہ روٹین کے مطابق مجلس میں نکاح ہو جائے رخصتی کا نظام ہو جائے تو چونکہ پہلے نکاح ہو چکا ہے شریعت طور پر منقض ہو چکا ہے تو اس کے بعد اگر مجلس میں بھی عجاب و قبول کر لیں تو اس میں کوئی اتراز نہیں شریعت طور پر کوئی خرابی کوئی خرابی نہیں کوئی لکاوٹ نہیں اچھا وہ جو سوال آیا تھا سنیدہ صاحبہ کے طلاق کے کاغذات کے سائن ہو گئے جب وہ اپنی مرضی سے طلاق نامہ لکھوا کر گواہوں کے سامنے دستخط کر دے گا تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی اب ویڈرال اس کا نہیں ہوتا ہمارے ہاں جو عذر پیش کرنے کے لیے آتے ہیں کہ وہ بھیجا تھا بیوی کو انہوں نے ہم نے وصول نہیں کیا یا بھیجا نہیں ہے تو چاہے وہ وصول نہ کیا ہو یا بھیجا ہو یا نہ بھیجا ہو طلاق ہو گئی جب طلاق دے دی ہے تو وہ ہو جاتے ہیں طلاق ہو گئی بلکular ٹھیک ہے اچھا وہ اددے کی بات جو آپ کرنا چاہتے ہیں اددت کے تعلق سے دیکھیں طلاق رجی کے اثرات الگ ہوتے ہیں طلاق بائین کے اثرات الگ ہوتے ہیں طلاق مغلس کے اثرات الگ ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے یہ دیکھیئے گا کہ عدت کے دوران کامل قطع تعلقی میاں بیوی کے درمیان نہیں ہوتا یعنی ہم بستری کا تعلق تو ختم ہو جاتا ہے طلاق سے لیکن اس کے بعد جو دوسرے حقوق ہیں بیوی ہونے کے تعلق سے اور جو ذمہ داری ہے شوہر ہونے کے تعلق سے جیسے نان اور نفقہ اسی طرح رہائش یہ جب تک عدت نہیں گزرتی اس وقت تک شوہر ذمہ دار ہے شوہر ذمہ دار ہے اب یہ ہے کہ جو عدت گزار رہی ہے اگر یہ طلاق رجعی ہے طلاق رجعی ہے تو چونکہ رشتہ نکاح ختم نہیں ہوا رشتہ نکاح ختم نہیں ہوا لہذا اگر یہ شوہر لکھ کے دے دے یا زبان سے بول دے میں اپنے الفاظ واپس لے رہا ہوں یا تم میری بیوی ہو عاملا یا قولا کسی بھی طریقے سے ہو تو تجدید نکاح کی ضرورت نہیں ہے صرف یہ کہنے سے دوبارہ بیوی بن جائے گی خواہ بیوی راضی ہو یا راضی نہ ہو یہ طلاق رجعی ہوگی طلاق رجعی طلاق بائن طلاق بائن جیسے خلا لے لی خلا لڑکی نے لے لی اب شوہر کے گھر میں وہ عدد گزار رہی یہ جو خلا والی طلاق ہے یہ طلاق بائن ہے اسی طرح اس کی اور بھی قسم ہے لیکن سمجھانے کے لئے میں نے یہی مثال دی اب یہ جو صورت ہے یہاں اگر شوہر اپنے الفاظ واپس لینا چاہے تو الفاظ واپس نہیں لے سکتا یعنی اب اگر یہ آپس میں ملنا چاہے تو ضروری ہے کہ بیوی بھی راضی ہو شوہر راضی ہے بیوی بھی راضی ہو اور دوبارہ سے مہر کا تقرر بھی ہو گواہوں کا تقرر بھی ہو یعنی دوبارہ سے عقد نکاح ہوگا تمام اصول اور شرائط کے ساتھ تو دوبارہ نکاح یعنی تجدید نکاح کے بغیر محض الفاظ واپس لینے سے یہ نہیں ہوگا آگے ہے طلاق مغلص مغلص وہ ہے کہ جب دے دیا اب ممکن ہی نہیں ہے اب ممکن ہی نہیں ہے چاہے عدد کے اندر ہو یا عدد کے بعد ہو اور طلاق رجی میں طلاق بائن میں طلاق مغلص تینوں صورتوں میں اگر عدد گزر گئی اور الفاظ واپس نہیں لیے یا تشعی الفاظ واپس نہیں لیے تو طلاق رجی کے اندر بھی عدد گزرنے کے بعد اب اگر اپنے الفاظ شوہر صاحب واپس لیں گے تو وہ مرحلہ ختم ہویا ختم ہو چکا ہے ٹھیک طلاق بائن کے بعد جب عدد کے اندر یا عدد کے بعد بعد گزرنے کے بعد تجدید نکاح کریں تو یہ ضروری نہیں کہ آپ کوئی بڑی مجلس مناقض کریں دونوں میاں بیوی براہ راست پچھلا مہر واجب ہو چکا وہ بیوی کا حق ہے اس کو دینا ہے نیا مہر مقرر کر کے ایجاب و قبول کر سکتے ہیں دو آدمیوں کے سامنے وہ دو آدمی گھر کے بھی ہو سکتے ہیں جان پہچان کے بھی ہو سکتے ہیں تو یہ ضروری نہیں کہ کوئی بڑی مجلس مناقض کر کے اس میں کریں تو دو گواہ ہونے چاہیے براہ راست ایجاب و قبول بھی کر سکتے ہیں یا کوئی ایجاب و قبول کرانے کے لیے کوئی عالم یا جاننے والا بلائے جائے گھر کا بڑا یا گھر کا بڑا بھی کر سکتا ہے یعنی خفیہ نکاح اگر دوسرے الفاظ میں لے لیں خطبہ جو ہے وہ خفیہ نکاح سے مراد مطلب وہ جو محدود نکاح محدود کہیے خفیہ نہ کہیں گواہ ہو جائیں تو یہ خفیہ نہیں ہوگا جی ہاں گواہوں کے سامنے جو نکاح ہے دو گواہوں کا ہونا ہی اعلان کے قائم مقام ہے یہ اگر الگ بات ہے کہ سنت یہ ہے کہ مسجد میں نکاح پڑھائیں جمعہ کے دن پڑھائیں اور پبلک کے درمیان پڑھائیں جب آپ عام لوگوں کے درمیان پڑھائیں گے تو پھر دو نکاح گواہ معین کرنے ضرور نہیں کہ بھی انی قیم صاحب آپ گواہ ہیں اور مفتی نظی صاحب آپ گواہ ہیں ان موجودین میں سے جو سب دیکھ رہے ہیں اور وہ پہچانتے ہیں تو وہ کوئی بھی گواہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اچھا نکاح ہوا رخصتی نہیں ہوئی رخصتی نہیں ہوئی نکاح ہوا مہر جا رہی ہے کیا وہ ایک طلاق طلاق بائن تصور ہوگی اور اس مہر کا کیا ہوگا وَإِن طَلَّقْتُمُونَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّا فَمَالَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِن عِدَّتٍ تَعْتَدُّونَا ٹھیک ہے رخصتی سے پہلے رخصتی سے پہلے نکاح ہونے کے بعد رخصتی سے پہلے اگر طلاق دے دی تو ایسی صورت میں عدت نہیں آئی گی ٹھیک ہے عدت نہیں آئی گی اس لئے کہ رخصتی نہیں ہوئی ٹھیک ہے اور یہ جو طلاق ہے یہ طلاق بائن تصور ہوگی طلاق بائن کا مطلب ہے کہ اگر اپنے الفاظ واپس لینا چاہے تو الفاظ واپس نہیں لے سکتا بات ختم ہوگی اور اگر مہر ہے مہر جو مقرر کیا ہے اگر مہر تھا مقرر کیا ہوا ہے تو ظاہر ہے اس کا پھر آدھا ملے گا اس کا آدھا دیا جائے گا منکوحہ کو آدھا دیے جائے گا عدت نہیں ہوگی ایک طلاق دی ہے تو دوبارہ باہمی رضا مندی سے نکاح کر سکتے ہیں لیکن اگر ان دونوں کے درمیان نکاح کے بعد خلوت ہو گئی ہے پرائیویسی ہو گئی ہے جہاں پر ازدواجی حقوق کے حوالے سے کوئی طبعی یا شرعی یا حصی رکاوٹ نہیں تھی تو پھر وہ اس کے مباشرت کے قائم مقام ہے اس صورت میں پھر پورا مہر دینا پڑے گا یہ بڑے اچھے نکتے کی طرح مفتی صاحب نے اشارہ فرمایا رخصتی سے پہلے رخصتی شریعت میں وہ بھی ہے کہ نکاح ہونے کے بعد لڑکا لڑکی رخصتی سے پہلے گھومنے پھرنے جاتے ہیں ظاہر ہے وہ اس کی بیوی ہے اگر اس صورت میں چونکہ خلوتیں صحیحہ ہو گئی ہیں لہذا اب یہ جو حکم ہے شرعان یہ رخصت کے حکم میں ہوگا یقین اگر رخصتی ایک روایتی رخصتی ایک شریح رخصتی یعنی کہ اگر انہوں نے خلوت میں اپنا وقت گزارا تو پھر وہ منکوہ والی بات نہیں رہی یہ صرف کہ رخصتی ابھی نہیں ہوئی رخصتی وہ ہو گئی یہ تصور کیا جائے گا اور پورا مہر کیا جائے گا اور پورا مہر بھی اور عدت بھی اور پوری عدت بھی ٹھیک ہے اچھا ایک سوال یہ آیا ہے ہمارے پاس کہ کیا حاملہ ایک عورت اس کو طلاب دی جا سکتی ہے دوران حمل دو باتیں ہوتی ہیں ہے کہ یہ بات کرنی چاہیے یا نہیں یا یہ کام کرنا چاہیے یا نہیں دوسرا یہ ہے کہ اس کا حکم مرتب ہوگا یا نہیں ٹھیک ہے تو ایام مخصوص میں طلاق نہیں دینی چاہیے ناپسندیدہ ہے اور حمل کی زمانے میں طلاق نہیں دینی چاہیے ناپسندیدہ ہے لیکن اگر دے دی تو پھر وہ طلاق ہو جائے گی نافذ ہوگی اور حمل کی صورت میں عدت جو ہے وہ وضع حمل یا بچے کے پیدا ہونے تک وہ چاہے جتنا بھی ٹائم ہو چاہے دو دن بعد یا دس دن بعد پیدا ہو جائے یا آٹھ مہینے بعد پیدا ہو پورے کا پورا زمانہ جو ہے وہ عدت کا کہلائے گا وَأُلَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَزَانَ حَمْلَهُنَّ بلکو ٹھیک حمل والی عورتیں ان کی مدت وضع حمل اسے فرما ٹھیک بات بلکل واضح ہو گئی عدت کی بات بھی ہو گئی طلاق رجعی طلاق بائن طلاق مغلز کی بات ہو گئی عدت مغلزہ کے بارے میں آپ اگر کہیں تو میں بیان کر دوں جی ارشاد اور یہ اس کو مناظرانہ انداز میں نہ سمجھا انفارمیٹیو انداز میں ٹھیک کہ امامِ آزم ابو حنیفہ نومان بن ثابت امامِ مالک بن انس امامِ محمد بن عدریس الشافعی اور امامِ احمد بن حنبل رحمہم اللہ اجمعین اہل سنت و جماعت کے ان چاروں اماموں کے نزدیک اجماع ہے کہ ایک مجلس میں اگر تین طلاقیں دے دی ہیں تو وہ نافذ ہو جائیں گی صرف فقہِ جعفریہ میں وہ تین نافذ نہیں ہوں گی یا جو لوگ امام ابن تیمیہ کے پیروکار ہیں آج کل ہمارے اہل حدیث حضرات تو ان کے ہاں وہ تین طلاق ایک سمجھی جائے گی لیکن اہل سنت کے چاروں اماموں کے نزدیک ایک مجلس میں تین طلاق دی جاتی ہیں تو وہ نافذ ہو جائیں گی ٹھیک ہے اب تین طلاقیں ایک نشست کی ہوں یا تین سو ہوں یا تین ہزار ہوں ہو تو جاتی ہے اور جیسے آپ نے فرمایا ہے چاروں امام کے نزدیک اور ناپسندیدہ ہے لیکن ناپسندیدہ ہے گناہ ہے گناہ ہے بلکہ گناہ ہے احسن طریقہ یہ ہے کہ ایک طور میں ایک ہی طلاق ایک ہی طلاق ہو لیکن وہ عمل ہو جاتا ہے اگر تین طلاق دے دی تو طلاق ہو جائے گی مجھے ایک بات بتا ہے آخر میں ایک بات ارس کروں ہم کوئی بھی معاہدہ کرتے سب سے پہلے قانونی ماہر سے ہم مشورہ کرتے اس کے بعد پھر اقدام کرتے مجھے یہ بتائیں کہ اتنا بڑا اقدام طلاق کا ہم اگر اقدام کرنے سے پہلے اگر مسجد کے امام صاحب سے مفتی صاحب سے مشورہ کریں اس کے بعد پھر اقدام کریں تو میرے خیال یہ سارے مسائل حال ہو جائیں یہ تو آپ بات کر رہے ہیں کہ مسجد کے پیش امام سے بات کر لیں ہم تو بار بار ایک بات کہتے رہے تینوں پروگرامز کے اندر خشیت خداوندی جیسے آپ نے فرمایا مفتی صاحب کہ آخری خدبہ سنکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ عورتوں کے تعلق سے ڈرو اللہ سے فتق اللہ فی النساء اللہ ہوا اکبر اللہ ہوا اکبر اور تم نے اللہ کو گواہ بنا کر ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا تھا دنیاوی نعمتوں میں سب سے بہترین نعمت نیک بیوی ہے آدھی جنت اور نکہ نصف ایمان ہے فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفی احمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا مفتی صاحب یہ معاملات یہ مکروم معاملات یہ ہو گئے اب یہ بچے ہیں بچوں کی رضاعت اس میں ذمہ داری باپ کی کب تک ہے بچے کتنے بڑے ہو جائیں کس امور تک پہنچ جائیں کہ باپ ان کی کفالت کرے گا جب تک متلقہ ماں بچوں کی کفالت کر رہی ہے تو بچوں کا خرچ اور اس کا خرچ ان بچوں کے والد کے ذمہ ہے اور جو بیٹی ہے اس کی کفالت اس کے بالغہ ہونے تک ہونی چاہیے اور بیٹوں کی شعور کی عمر تک وہ پہنچ جائیں ہاں البتہ اگر اس خاتون نے کہیں اور شادی کر لی ہے اور بچوں کا باپ یہ سمجھتا ہے کہ اس ماحول میں میرے بچوں کی تربیت صحیح نہیں ہوگی تو اس صورت میں وہ بچوں کا جو حق کے پرورش ہے وہ لے سکتا ہے ورنہ ہمارے ملک کا مروجہ قانون بھی ماں کو حق دیتا ہے اور شریعت بھی ماں کو حق دیتی ہے بچوں بچوں نگہ داشت کے حوالے سے اور یہ بھی فرمایا کہ مالدار اپنی حیثیت کے مطابق نفقہ دے اور اگر اس کی مالی حیثیت کم ہے تو اپنی حیثیت کے مطابق دے آپ ظاہر اتفاق کرنا یہ بکر اتفاق ایک بات میں ایڈ کروں گا یہ جو کہا جاتا ہے یہ بہت اہم بات دونوں کا عدد کرنا چاہیے اور اگر خدا خواستہ ایسا معاملہ ہو گیا تو ماں باپ کا عدد کروائے یا ماں بچوں کے اندر قطع رحمی کی جذبات پیدا نہ کرے اچھا مفتی صاحب آخری منٹ ہے یہ بتائیے کہ اگر وہ عورت شادی کر لیتی کسی اچھے گھر میں اب بھی یہ جو شوہر پچھلا شوہر یہ نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا ہاں اگر وہ چاہتا ہے کہ وہ بچوں کی کفالت جاری رکھے تو بچوں کا نفقہ پھر بھی اس کے ذمہ ہوگا اچھا پھر بھی اس کے ذمہ ہوگا مفتی صاحب بڑا ممنون بہت شکر گزار آپ دونوں حضرات کا بہت اہم گفتگو بہت اہم نکات آپ میں تعلیم کیے خواتین و حضرات طلاق کا معاملہ ہمارے گھروں ہے ہاں حلال ہے جائز ہے لیکن حلال اور جائز کاموں میں نا پسندیدہ ترین عمل طلاق کا ہے کیوں ہو رہی ہیں طلاق ہمارے پاس سماجی معاملات کیا ہیں ہم سے غلط کیا ہو رہی ہیں ہم اپنی تعلیم اور تربیت میں کہیں ان مسائل کو لا بھی رہیں کیا ہم اپنے بچوں کو تعلیمات دے رہے جو ہمارا دین ہم سے تقاضی کرتا ہے خواتین حضرات یہ مسلم معاشرے ہیں مسلم معاشروں میں یہ لفظ آنا ہی نہیں چاہیے اور اس کا بہترین کام یہ ہے کہ بچوں کو شروعی سے ایسا ماحول دیا جائے ایسا نیک ماحول دیا جائے ایسا دعاؤں بھرا ماحول دیا جائے اور یہ دعاؤں بھرا ماحول کون دیتا ہے باپ اور ماں کہ جب یہ بچے بڑے ہو کر نکاح کریں یہ اپنا گھر بسائیں تو انہیں معلوم ہو کہ ہمارا رول موڈل کون تھا میری ماں اور میرے باپ اور گھر میں یہ لوگ محبت سے رہتے تھے تو ہم بھی جب گھر بسائیں گے ہم ایسے ہی رہیں خواتین حضرات پرگام ختم ہونے سے پہلے حکمت و دانش کی بات اور یہ ہے قول علی مرتضی کرم اللہ وجہ کا صاحب نحج البلاغ آپ فرماتے ہیں کہ دو بھوکے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا دو بھوکے ایسے ہوتے ہیں جن کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا ایک طالب علم اور دوسرا طالب دنیا انیق احمد کو اجازت خدا حافظ